بلا تاخیر میں حضرت مولانا مفتی فناؤلہ صاحب کو محتمیم جامعہ دار و قرآن کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آپ حضرت کے سامنے مختصر سے خطاب فرمائے اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی الحمدللہ وکفا وصلام علی عباده اللذی نستفا درود شریف شوق سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک و سلم میرے عزیز علماء کرام اور میرے عوام ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے ہمارے عقابرین نے بہت اچھے نسائے ہیتے فرمائیں لیکن دو تین باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو اس دنیا میں آمہائے ہیں ایک مقصد کے لیے اور وہ مقصد اللہ رب العزت کے احکامات کو آپ علیہ السلام کی طریقے پر زندہ کرنے والے کے کہ ہم اس کو کیسے زندہ کریں گے اللہ پاک کے احکامات کو تو اللہ رب العزت کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی طریقوں کا جاننا ضروری ہے اور یہ جلسہ جو منعقد کیا گیا ہے میرے دوستو دیکھو آپ علیہ السلام جیسے ہستی جو ہے وہ ایسے ہستی ہے کہ میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا پھر اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کردہ ہے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ دجال ہے یہ کذاب ہے یہ کافر ہے میرے دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیونکہ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی سیر کی اور جہنم کی بھی سیر کی پھر آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے جنت کی سیر کی ہے اور جنت میں آپ کی امت کے یہ مناظر ہے اس کے بعد فرمایا کہ جبرائیل جرہ جہنم کے حالات دی مجھے بتا دیجئے کہ جہنم کے کیا حالات ہیں آپ علیہ السلام کو جبرائیل نے فرمایا کہ سب سے آخری طبقے میں جو جہنم کے ساتھ طبقات ہیں سب سے آخری طبقے میں جو ہے وہ منافق لوگ ہوں گے پھر چٹے میں مشرق ہوں گے پھر کافر ہوں گے جب چیہ طبقات کا ذکر کیا آخری ساتھوے طبقے کا جو پہلے طبقے ہے اس کے ذکر نہیں کیا اور خاموش ہو گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کے پہلے طبقے میں کون رہے گا آپ علیہ السلام اسرار کر رہے ہیں پھر جاکے جبرائیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جہنم کے پہلے طبقے میں آپ کی امت رہے گی تو اس وقت آپ علیہ السلام بہت زیادہ ناراج ہوئے اور رونے لگے اور تین دین تک یہ حالت کی آپ علیہ السلام کی کہ جب بھی نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد حجر مبارک چلے جاتے دروازہ بند کر دیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان سارے صحابہ پریشان کہ ہم سے کونچے غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں کون سے ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب دستک دیتے ہیں دروازے پر یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں آپ دروازہ کھول دیجئے دروازہ نہیں کلتا کون سے ابو بکر وہ ابو بکر جب ابو جہل نے اس کی بیٹی کو پکڑا ابو جہل کو ابو جہل نے اس کی بیٹی کو پکڑا کہ اے سلمہ بتا تیرا باپ اور محمد کدھر ہے جب آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ غارسے اور میں تھے تو اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گی جب ابو جہل نے چانٹا مارا اس کی گال پر نشان پڑے جب آپ علیہ السلام کے پاس چلی گئی آپ علیہ السلام نے جب اس کی چہرے مبارک کو دیکھا کہا سلمہ یہ آپ کی گال پر کیا ہوا ہے کہا یا رسول اللہ ابو جہل نے مجھے مارا اور مارنے کے بعد مجھے کہا کہ تو کیوں نہیں بتاتی میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی مجھے پتا ہے کہ میرے محمد اور میرے باپ کدھر ہے لیکن آپ کو پھر بھی میں نہیں بتاؤں گی تو اس وقت آپ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا آتھ اٹھا کے اسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ ابو بکر کا احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے دے میں نے دیستو وہ ابو بکر دستک دے رہے ہیں دروازے کو یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں دروازہ کول دیجئے دروازہ نہیں کولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ایسے ناراض ہے دروازہ نہیں کولتے دونوں شیخیں چلے گئے پھر دستک دی یا رسول اللہ ابو بکر عمر ہے دروازہ کول دیجئے پھر بھی دروازہ نہیں کولتے اتنے میں دونوں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے اچھے یہ کہ میں چل جاؤں میں نبی علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بیش دوں تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چلی جاتی ہے دستک دیتی ہے یا رسول اللہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ ہے نبی علیہ السلام دروازہ کولتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر حضرت فاطمہ سے عرص کرتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں نے جنت کا بھی سیر کیا جہنم کا بھی سیر کیا اور جہنم کے طبقات بیان کرتے کرتے یہ فرمایا کہ آخری طبقے میں پہلے طبقے میں جو پہلے طبقہ جہنم کا ہے اس میں آپ کی عمت رہے گی تو اس کی وجہ سے مجھے یہ دکھ ہے کہ میری عمت جہنم میں کیوں جائے گی اور پھر جا کے سجدے میں پڑے تو میرے دوستو آپ علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے چودہ سو سال پہلے سجدے میں پڑے رہے کہ اے اللہ میری اس عمت کو جہنم سے بچا دے آج عمتی کے یہ حال ہے کہ آپ علیہ السلام کی ناموس پر لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں لوگ کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں پھر بھی یہ عمت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی ہے تو میرے دوستو اٹھ جاؤ اس بیوہ عورت سے جو وہ ایک بیوہ عورت ہے ایک واقع بیان کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ حضرت صاحب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے بیٹے کی براد لے کے سا رہے ہیں اور براد لے جاتے لے جاتے براد لے جاتے لے جاتے دیکھے کہ اس طرح کے ایک جلسہ منا قد ہوا ہے اور اس جلسے میں اس جلسے میں ایک آواز لگائی جا رہی ہے ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات تو وہ ماں اس بیٹے سے کہتی ہے کہ اے بیٹا صحیح ہے کہ تیری باراد تو جا رہی ہے تیری شادی ہے لیکن تُو جا محمد علیہ السلام پر اپنی جان کو فضا کر دے تُو بھی اس جا اس جگہ میں اور اس جلسے میں جا کے تُو بھی آواز بلند کر دے جب وہ بچہ جاتا ہے جب آواز لگاتا ہے فائر ہوتی ہے اس کے سینے پر گولی لگتی ہے جب اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا جب وہ اپنی ماں اس بیٹے کو اپنی کوت میں لیتی ہے اور اس سے وہ خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف پھینکتی ہے کہ اے میرے ربا میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی میں نے تیرے محمد پر قربان کر دیا تو میرے دوستو آج یہ ہمیں اور آپ کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ جو بھی ختم نبوت کے بعد جو بھی اداوہ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ کافر ہے اور اس کو قتل کرنا ہم سب پر لازم اور واجب اور فرجعین ہے اور ایک بات یہ جیسے مولانا عطاف صاحب نے یہ فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو کلمہ پڑتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسرا آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ تو کلمہ پڑتا ہے اور اس سے دلیل مانگے کہ یہ پھر کیوں کافر ہے تو وہ سوال کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی جو یہ کہتا ہے دلیل مانگتا ہے کہ آپ دلیل دو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم سب کو جائے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے ہر وقت ہم کڑے رہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں نہیں چوڑا اس وقت بھی ہمیں دعا میں یاد رکا تو آج ہم بھی آپ علیہ السلام کی سنت کو زند نہ رکھیں اور علماء کے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ العزیز المرء ما من احبہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی اگر ہماری محبت علماء کے ساتھ تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم علماء کے ساتھ اٹھیں گے تو علماء کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب ساتھ دیں گے علماء کا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اضافرمائیں را فيل کرتا ساتھ مرنسی لہے راحت